علم و حاصل کرنا ضروری ہے لیکن علم و ایمان کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی کامیاب نہیں کر سکتا دیکھو جس علم والے نے ولی کا دامن پکڑا وہ علم والا کامیاب ہوا جس علم والے نے ولی کا دامن نہیں پکڑا یعنی اس کو ایمان نہیں ملا تو وہ ناکام ہو گیا مثال کے طور پر حضرت عارف رومی حضرت جلال الدین رومی کو آپ دیکھیں دیکھئے ہر عالم نے ولی کا دامن پکڑا ہے اس کی برکتیں حاصل کی ہے یہ جلال الدین رومی اتنے بڑے تھے الہیات کا درس دیتے تھے الہیات کا الہیات سمجھتے ہیں اللہ کے ہونے پر دلیلیں پیش کرتے تھے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الہیات کا درس دے رہے ہیں اس درس کے عالم میں دیکھا ایک اللہ والا جسے دنیا شمس تبریز کہتی ہے حضرت شمس تبریز آئے دیوانے تھے مجذوب تھے جذب کی کیفیت میں تھے حالت جذب میں آئے بکرے بکرے بال ہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور داڑی بکری ہوئی ہے چہرے پہ گرد و گبار ہیں اور آ کر کے بیٹھ گئے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے پاس علم آتا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا تکبر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے علم تکبر لاتا ہے حسن تکبر لاتا ہے دولت تکبر لاتی ہے لیکن جب ولی سے تعلق ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں بھگا دی جاتی ہے اور پھر آجزی لائی جاتی ہے اسی لئے اہلِ علم کا خانکاؤں سے وابستہ ہونا ضروری ہے جو اہلِ علم خانکاؤں سے وابستہ ہوتا ہے دیکھو سمجھو ہم سننی لوگ یہ بات اس لئے کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ اللہ والوں کا تعلق ضروری کیوں ہے ایٹ بنتی ہے نا ایٹ کبھی دیکھا ایٹ بنتے ہمارے بچپن میں جو یہ ندی ہے نا اپنی اس کے کنارے پر ایٹیں بنتی تھی تو کبھی کبھی اسکول کی چھٹی کے بعد اسکول کے لڑکے اس ایٹ کو دیکھنے کے لئے چلے جاتے تھے یہ شرف ہم نے بھی کبھی کبھی حاصل کیا ہے تو ایٹ میں نے دیکھی ایٹ جب وہ بالو ہوتا ہے نا بالو بالو کہتے ہیں وہ بالو سے ایٹ بنتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس میں پانی ملاتے ہیں ندی کا وہی اور ان کے پاس لکڑے کا اس دور میں سانچا ہوتا تھا اور اس میں ڈالتے تھے اور اس کو یوں کرتے تھے پٹک کر کے تو وہ ایٹ بن جاتی ہے اور دھوپ میں رہتی تھی تو سوک جاتی بولو وہ ایٹ ہے کی نہیں ہے بولو میری بات نہیں سمجھ رہے بات ختم کر دوں ویسے تو میں یوں بھی کم بلواتا ہوں آپ سے لیکن بات سمجھ علموں کی بات ہو رہے تو تھوڑا سمجھ تو لینا بولو بھائی وہ ایٹ ہے کی نہیں ہے ایسے نہیں ذرا تھوڑی آواز لگا دے رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے نا بولو بھائی ایٹ ہے کی نہیں ہے 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 ٹھیک ایٹ ہے نا وہ اس سے بیلڈنگ بن سکتی ہے اب اقتلاف ہو گیا اس سے بیلڈنگ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ارے ایٹ ہے نا پھر کیوں نہیں بن سکتی بیلڈنگ اس لیے کہ وہ ایٹ ہے دیکھنے میں ایٹ لگنے میں ایٹ حسن میں ایٹ پیمائش میں ایٹ لمبائی میں ایٹ چوڑائی میں ایٹ خمیر میں ایٹ ضمیر میں ایٹ لیکن اس سے عمارت نہیں بن سکتی کیوں ایٹ تو ہے مگر کچھی ہے اب یہ ایٹ عمارت کے قابل کیسے ہوگی تو کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک بھٹی لگانی پڑے گی اور بھٹی میں کوئنیں ہوں گے اور آنکھ سلگانی پڑے گی اور پھر اس میں اس کو جلایا جائے گا جلایا جائے گا یہاں تکے کہ وہ خاکستری ایٹ لال لال اور سرک ہو جائے گی اور پھر اب اس سے ایٹ بنے گی ایٹ تو دونوں ہی ہے لیکن اس کو لات مار دو تو وہ ٹوٹ جائے اور اس سے اگر آپ سر ٹکرا دے سر پھٹے گا ایٹ نہیں ٹوٹے گی بھئی دونوں ایٹ ہے دونوں میں فرق کیا ہے اس کو لات مار کے توڑا جاتا ہے اس کو سر سے بھی توڑا نہیں جا سکتا اس کو لوگ جو ہے پانی کے چھیٹے دال دو تو بے جائے اس کو تو جو ہے امارت بنائی جاتی ہے مسجدیں بنتی ہیں مدرسیں بنتے ہیں تعمیرات ہوتی ہیں ایٹ تو دونوں ہی ہے دونوں کا وزن اتنا دونوں کی لمبائی اتنی دونوں کی چڑھائی اتنی سب ویسے ہی ویسے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سریف ایٹ ہے اور یہ پکی ایٹ ہے اور یہ ایٹ پکی اس لیے ہے کہ اس کو جو ہے بھٹی مل گئی ہے بلا تشبیح بلا تمثیل سریف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ملانے کے لیے نہیں کہتا علم دونوں طرف ہے علم والے دونوں طرف ہے ایک کچھی ایٹ کی طرح ہے جس کو خانکاہ والوں سے جو ہے وہ تربیت اور تصوف اور تذکیہ کی تعلیم نہیں ملی ہے وہ کچھی ایٹ کی طرح ہے ہے تو وہ بھی ایٹ لیکن امارت نہیں بنا سکتی اور یہ خانکاہوں میں آ کر کے اس کو جو ہے وہ پیٹا جاتا ہے ذکر کروائے جاتے ہیں تذکیہ کرائے جاتے ہیں اور پھر اللہ والوں کے دل کی روشنی سے اس کے دل پر جہاں شوائیں ڈالی جاتی ہے اور اس کو مضبوط کیا جاتا ہے تو وہاں حال یہ ہے کہ وہاں چھے سوپے انگریزوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں اور یہاں اللہ اکبر فاسی کھا کر بھی انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے فضل حق کی شکل میں تیار نہیں ہوتے فضل حق بھی عالم ہے اور فرنہ صاحب بھی عالم ہے وہ چھے سوپے بکے یہ جان دے کر مسامہ بھی نہیں کرتے بات اتنی ہے اس کا خانقہ سے تعلق نہ تھا فضل حق کا خانقہ اور ولیوں سے تعلق تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری علماء اہل سنت سبحان اللہ علم والے وہی محتبر ہے جو ولیوں سے جڑے کیونکہ ولی خود بکتا نہیں بکنے نہیں دیتا اور ولی کی چوکٹ سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بکا نہیں کرتا بات اتنی ہے ورنال یہاں تو روز کتابیں بھی بکتی ہیں اور اہلِ کتاب بھی بکتے ہیں یہاں تو روزانہ دل بھی بکتے ہیں اور دلدار بھی بکتے ہیں یہاں تو حسن بھی بکتا ہے اور حسین بھی بکتے ہیں بات اتنی ہے یہاں کونسی چیز خریدی نہیں جا سکتی ہے لیکن جو ولیوں سے وابستہ ہو جائیں اس لیے کہ ولی خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے اگر وہاں سے جان خانکہوں کا تل الحمدللہ ہمارے 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 خانکہ ہیں اور اوریجنل اوریجنل ہیں بریلی سے لے کے چھوچہ تک کے چھوچہ سے لے کے مہرہ تک مہرہ سے لے کے دیوہ تک اور نام بھی ایسے ہی ہے کہ لیوہ نہیں بلکہ دیوہ پھر کلیر بھی ہے پھر مسئولی بھی ہے پھر کالپی بھی ہے پھر اجمیر مولا کا کہنا کیا سرکاروں کی سرکار ہے الہی تابوت خرشید و ماہی چراغ چشتیا را روشنائی اور پھر وہ بارگاہ جسے سلطان الولیاء سید الولیاء غیاس العالمین گوسل کونین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی گوسل عظم دستگیر رضی اللہ عنہ پھر ایک سلسلہ ہمارا کربلا سے اور نجف تک بفضل ہی تعالی اسی لئے سرکار نظمی نے کہا ہے کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے تفیل مہررہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے الہیات کا درس پڑھا رہے ہیں مولانا رومی ان کو مولانا روم کہا جاتا ہے عارف رومی بعد میں بنے یہ پہلے مولانا تھے مولانا جلال الدین رومی ان کو رومی توجہ کریں رومی ہونے پہ فخر تھا کہ میں رومی ہوں اور بہت بڑا علامہ روم کا مدرسہ میں پڑھا رہے تھے اور شمس تبریز جو مجذوب تھے اللہ کے ولی تھے دیکھو ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا لیکن ہر مجذوب دیوانا لگتا ہے اور دیوانا اس لئے لگتا ہے کہ اس پیش کا کرنگ گالیب ہوتا ہے تو لوگ ان کے بارے میں شمس تبریز کے بارے میں آ کر کے مولانا کو بتاتے تھے مولانا کو معلوم نہیں تھا تو مولانا ان کے بارے میں الگ الگ فکریں کستے تھے کمیٹمنٹ پاس کرتے تھے ایک دن کیا واضح شمس تبریز دیوانے تھے وہ بغیر کسی دعوت کے چونچ رہا کے ان کے مدرسے میں گھوس آئے مدرسے میں گھوس آئے زیادہ توجہ کرنا دیکھو علم والوں ایمان والوں سے تعلق جوڑنا اللہ والوں سے تعلق جوڑنا کتنا ضروری ہے گھوس آئے اور اس کے بعد کتابیں پڑھی ہوئی تھی پڑھا رہے تھے اور جو دلیل زیادہ دیتا ہے جو دلیل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دلیل دینے والے کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اور علم زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی تھوڑا سا نفس جو پھنکارنے لگتا ہے ایسے ہی ہوا حضرت شمس تبریز آئے آنے کے بعد کہا این چیست کتابوں کو دیکھ کر پوچھیں این چیست یہ کیا ہے این چیست یہ کیا ہے مولان صاحب مولان صاحب نے بڑے جیو تکبر کے لہجے میں کہا این کالست یہ کال ہے کال پڑھنے لکھ نہیں بھر آپ کو نہیں سمجھے گئے جاؤ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات جاؤ اس لئے کہ دیوانے کو کیا مطلب منطق سے فلسفے سے اور دلیل سے کیا مطلب سگرہ سے کبرا سے حد اعصد سے ماضی کی گردان سے حال کی گردان سے اس کو کیا مطلب وہ تو دیوانہ ہی ہے دیوانہ دیوانہ ہے کہ جائیے آپ آپ جائیے یاد رکھنا علم کے ساتھ اگر اخلاق نہ آئے پھر وہ علم علم نہیں ہے ایک ہے علم ایک ہے علم ہاں علم کے ساتھ حلم آئے تو بندہ خود اللہ والا بنتا ہے علم کے ساتھ اخلاق آئے تو بندہ اللہ والا بنتا ہے بغیر اخلاق کے علم کی کوئی قدر نہیں کوئی اس کی برکت نہیں ہے بغیر عمل کے علم کی کوئی برکت نہیں ہے بزرگوں نے فرمایا علم عمل کو دعوت دیتا ہے عمل آتا ہے عمل آتا ہے علم رہتا ہے ورنہ علم بھی چلا جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے انسان علم ہی کو بھول جاتا ہے انہوں نے کہا اس لئے کہ ابھی تک کسی خانکہ سے جڑے نہیں تھے دلیلیں ہی دلیلوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ لگے جاؤ آپ کو نہیں سمجھے گا اسی درمیان میں یہ ہوا کہ لیکن اللہ والے کی شان تھی وہ بیٹھے رہے ان کے بھگانے پہ نہیں گئے کوئی دوسری ضرورت پیش آئی مولانا کو مولانا اٹھ کر کے گئے انہوں نے ساری کتابیں اٹھائی اور جو مولانا کے مدرسے کا ہوس تھا اس میں ڈال دیا اب اس دور میں کتابیں چھپتی نہیں تھی بلکہ لکھی جاتی تھی لکھی جاتی تھی اس کو تو پانی لگے تو وہ بیہ جائے چھپی ہوئی کتابیں کوئی ممکن ہے نہ بہے لیکن لکھی ہوئی کتابیں کو تو بیہ ہی جائے گا اور ڈالا اس کے اندر اب ظاہر سی بات ہے ہوس میں کتابیں گئی پوری زندگی کا سرمایہ اسی میں مولانا دوڑے دوڑے آئے دیکھا کہ یہ دیوانے نے کیا کر دیا پاگل نے تو کہ یہ کیا کیا میری پوری زندگی کی کتابیں تم نے اندر ڈال دی اب وہ ضائع ہو گئی پگل گئی وہ حضرت شمطبریز نے کہا چاہیے نہیں سمجھے شمطبریز نے کہا چاہیے اوہ پاگل اب کہا ملے گی یہ کتاب میں تو لکھیوں بھی یہ سب بھائے گئی ہوگی اس کی روشنائی مولانا چاہیے ارے اب کیا ملے گی حضرت شمطبریز نے ہاتھ ڈالا اور نکالا صوفیہ فرماتے ہیں اس کتاب پہ پانی کا چھیٹا تو دور کی بات اس کتاب پہ پانی کا کوئی اثر بھی نہیں تھا خوشکتھی نکال کر کے دیا پھر دیا پھر دیا پھر دیا مولانا کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی پھر مولانا نے کہا این چیز یہ کیا ہے یہ کیا ہے انہوں نے مسکرا کے کہا ای حالست وہ قال ہے یہ حال ہے کہ اچھا پھر یہ بات ہے کتم پکڑ لیے پھر انہی کے ہو گئے اور انہی کے ہو گئے پھر اب تک کے علم تھا اب تک علم تھا شمس توریس سے بابستہ ہوئے عرفان نصیب ہوا علم تھا عرفان نصیب ہوا علم اور عرفان میں فرق کیا ہے جو پردے کے اس طرف ہے وہ علم ہے اور جو پردے کے اس طرف ہے اس کا نام عرفان ہے تو جب عرفان نصیب ہوا یعنی معرفت نصیب ہوئی پہچان نصیب ہوئی تو پھر اب شمس تبریز کی غلامی اختیار کر کے ان کو کوئی آر نہیں ہوتی اب پاگل نہیں سمجھتے کیوں اس لیے کہ پردے کے پیچھے نظر چلی گئی تھی اب دیوانہ نہیں سمجھتے اب جائیل نہیں سمجھتے اس لیے کہ آنکھیں روشن ہو گئی تھی اب سب ماتے کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں بھی شمس تبریز کو دیکھ رہی تھی کیونکہ شمس تبریز کو دیکھنے کے لیے شمس تبریز بننا ضروری ہے ارے جب دنیا کے شمس کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تو تبریز کے شمس کو کیسے دیکھ سکتے تھے پھر کہفیت یہ ہوئی کہ حضرت عارف رومی کہنے لگے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا گلام شمس تبریزی نشد اس لیے ہمارے علمانے کا آپ دیکھو ہر عالم خانکہ سے جڑا ہے مولانا احمد رضا محدیس بریلوی چوبیس سال کی عمر تک کے یا اکٹیس سال کی عمر تک کے مولانا کہلاتے تھے لیکن جب کسی شمس تبریز کا دامن ملا مہررہ کے آل رسول کا تو دنیا نے ان کو امام اہل سنت آلہ حضرت کا بدائیوں میں مولانا عبدالقادر تھے لیکن جب کوئی شمس تبریز انہیں ملا مہررہ کا تو پھر وہ تاجل فہول ہو گئے امام اہل سنت کہلائے اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں اور بھی ایک سلسلہ ہے تو علم ضروری ہے لیکن علم کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ ضروری ہے جو اہل ایمان اہل اللہ اللہ کے ولی ہیں اگر اللہ کے ولیوں سے نہیں جڑو گے ایمان محفوظ نہیں رہے گا اور ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ولیوں کا ساتھ ضروری ہے ولیوں کا تقرب ضروری ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں